نیوزیٹین کے فیس بک لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے ہم اس کے موجود ہے گرنبل سوائٹنگ سری نگر میں جہاں پہ کل یہ بوٹ یہاں پہ جو ہے وہ کیپ سائز ہوئی تھی اس کے بعد بوٹ پلٹنی سے یہاں پہ چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے کل اس بوٹ میں پندرہ لوگ بتایا جا رہے ہیں کہ جو سوار تھے ان میں سے بارہ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا جن میں چھے کی موت ہوئی ہے اور تین لوگ ابھی بھی یہاں پہ جو ہے وہ میسنگ ہے آپریشن آج تیسرے دن بھی یہاں پہ جو ہے وہ جاری ہے سرچ آپریشن میں لگ بگ چودہ ٹی میں یہاں پہ جو ہے وہ سرچ کر رہی ہیں کل دیر رات تک بھی آپریشن چلا آج سب سویرے پھر سے آپریشن شروع ہو گیا جس میں این ڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف لوکل پولیس سینہ کی مدد لی جاری ہیں اور اس کے ساتھ جو لوکل لوگ ہے وہ اس آپریشن میں جو ہے جو ہے وہ سیوگ کر رہے ہیں ایک ساتھ یہ آپریشن چلایا جارہا ہے اور ابھی تک جو میسنگ تین پرسنز ہے ان کی بارڈیز کو ابھی تک ٹریس آؤٹ نہیں کیا گیا ہے حالانکہ پوری یہاں پہ جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں کل بھی ہماری ڈیو کام سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم پوری طرح سے یہاں پہ تیار یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بارڈیز کو جل سے جل ٹریس آؤٹ کیا جائیں تو ہمارے ساتھ ڈی ایس پی ایس ڈی آر ایف مزہ پر احمد ہے ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کا وہ یہاں پہ ایفورٹ کر رہے ہیں کیا کو اپریشن پہنچا ہے جی ہمارا آپریشن جاری ہے ہمارا آپریشن ڈی ون سے ہی کانٹینیو چلتا آ رہا ہے اس میں ہم کوئی کمی نہیں لارہے ہیں ہم نے اس میں بلکل ایکسلریشنل آئی ہے اس میں ہم نے پوری اپنی مشینری کو یوٹیلائز کر کے مین پاور کو اس میں کام پہ لگایا ہے تو ہم بلکل اس میں آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں ڈونڈ رہے ہیں پورا ڈونڈ رہے ہیں جو بھی ہمارے پاس ٹیکنیکس ہیں ہم پورے تمام ٹیکنیکس کو یوز کر رہے ہیں اور ابھی تک بدقسمتی سے کوئی کامیابی نہیں مل پائی ہے ہم کو امید کرتے ہیں کہ ہم ان کو ڈونڈ نکالیں ہماری ایس ڈی آریف کی اس وقت ہماری چار بوٹس جو ہیں وہ آپریشن میں ہے چار بوٹس میں چار ٹیمز کام کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ بھی ہمارے باقی بیک اپ پہ خورس ہے نفری ہے باقی ایکوپینٹس بھی بیک اپ پہ ہم نے رکھے ہیں جہاں کئی بھی کوئی کچھ زورت پڑے وہاں پر وہ ہم یوٹیلائز کرتے ہیں ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں مانا جا رہا ہے کہ پانی کا بہا ہوتیز ہے جو یہ مسنگ پرسن سے یہ نیچے چلے گئے ہوں گے تو کتنا سٹرچ آپ نے لیا ہے جس میں آپ یہ آپریشن چلا رہے ہیں ہم تو کنسنٹریٹ کر رہے ہیں پہلے ہمارا ایک ایس او پی ہوتا ہے ایس او پی کے مطابق ہم پہلے کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اسی ایریا میں جہاں پر یہ انسیڈنٹ آف ہوتا ہے کیونکہ زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو ڈراؤنر پرسن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بچانی کی کوشش کرتا ہے جس کے دوران وہ جو کئی چیز اس کو ہاتھ لگ جاتی ہے تو اس کے ساتھ وہ رکنے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو بچانی کی کوشش کرتا ہے جب تک اس میں جان ہوتی ہے تو وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا کر بچانے آپ کو بچانی کی کوشش کرتا ہے تو اس چیز سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں رکا ہوا ہو تو اس جب رکا ہوا ہو تو اس کو پھر ہم نے یہاں پر ڈھونڈ نکالنا ہے کہ وہ سیٹل نہ ہوا ہو کہیں نیچے تو اگر وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہوا ہو تو پھر وہ باڈی دیفلوٹ ہوئی ہو کہیں دور تک چلی گئی ہو ہو سکتی ہے تو اس میں ہم نے کل پانچ کلومیٹر تک کام بھی کی پانچ کلومیٹر کے سٹریج میں ہم نے کام بھی کی اور اس سے علاوہ بھی ہم کل ویر چھتبل تک وہاں پر جو کہ ہمارا وہ بیریکیٹ ہے ایک وارٹر بیریر ہے وہاں تک وہاں بھی ہم نے کل ڈھونڈا تو ہم نے وہاں پر بھی سرج کی ابھی تک بدقسمتی سے نہیں ڈھونڈ پائے آپ کو کیا آوازہ لگ دی ہیں کہ ابھی تک آپ کامیاب نہیں ہوئی ہے کیا ایکیپنٹس کی کمی ہے کیا ٹیکنیک کی کمی ہے تو ابھی تک یہ آپریشن سکسسپل نہیں ہوا ہے دیکھیں ایک تو اس میں یہ چیز ہے کہ یہ ایک انڈیفائنٹ ایریا ہوتا ہے اس میں کوئی سپارٹ یہ کوئی سٹیگنٹ وارٹر نہیں ہوتا ہے کوئی سٹل وارٹر نہیں ہوتا ہے جہاں پر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کوئی بندہ کسی جگہ ڈوب گیا تو اس کی ڈیڈ باڈی ادھر ہی ہوگی یہ چیز وہ نہیں ہے یہ تو ایک رننگ وارٹر ہے رننگ وارٹر میں اس میں بہت کافی تیز ہوتا ہے ملکہ وارٹر کرنٹ بہت تیز ہوتی ہے جس میں اگر کئی ڈراؤن ہو گیا تو وہ جہاں پر ڈراؤن ہوگا وہ دہیں بائیں گیا ہوگا یا کہیں دور تک بھی گیا ہوگا ایک تو وہ چیز ہے وارٹر کرنٹ دوسرا یہ چیز ہے کہ وارٹر دیفت تو بھی کافی زیادہ ہے کسی جگہ پہ تیس فٹ کے قریب ہے کسی زیادہ کسی جگہ کام ہے کسی جگہ زیادہ ہے اور تیسرا یہ چیز ہے کہ اس میں یہ وارٹر جو کنڈیشن ہے اس کا یہ مڈی وارٹر ہے پیورٹی وارٹر کی بہت یہ نظر ہی نہیں آتا ہے اگر کوئی نزدیک سے بھی کوئی چیز ہو وہ بھی نظر نہیں آتا ہے جس میں ہمارے جو ڈائی ورس ہیں ان کو کافی دکت آتی ہے کئی نیچے جانے میں ان کو ڈونڈ نکالنے میں تو یہ چیزیں کافی فیکٹورز اس میں انوالو رہتے ہیں جن وجہ سے اس میں دیری لگتی ہے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹس کو بھی بلایا جس پہ عبدالسلام دار ہے لوکل ہے جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بھی بلایا تو کیا لگتا ہے آپ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کب تک یہ آپریشن جو ہے وہ سکسیسپل ہو جائے ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ کامیابی ہمیں ملے لیکن اب اس میں کوئی سٹنٹی نہیں ہے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ ہم دو گھنٹے میں ایک گھنٹے میں چار گھنٹے میں پانچ گھنٹے اس میں یہ ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اس میں کافی ٹائم بھی لگ سکتا ہے کئی انسیڈنٹس ایسے بھی ہوئی ہیں جہاں پہ ہمیں کافی محنوں کے بعد ڈیڈ باڈی ملی کئی ایسے ہوئے کہ کچھ منٹو میں ملی تو یہ چانس بھی ہوتا ہے اس میں کہیں میں نے بولا کہ کوئی ڈیفائنٹ سپارٹ نہیں ہے یہ انڈیفائنٹ ایریا ہے پتہ نہیں کہاں کیا گئی ہو یہ چیز بھی ہے کہ یہاں پر یہ جو ایریا ہے یہاں پر آس پاس کے لوگ ہیں وہ اس میں سینڈ نکالتے ہیں سینڈ نکالنے کے دوران وہ ریور بیڈ میں اس میں وہ کھڑے پائدہ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کئی ڈیڈ باڈی کئی سے کھڑے میں سیٹل ہوئی ہو وہ بھی چیزیں ہیں بہت سارے فیکٹورز اس میں رہتے ہیں اگر یہ آپریشن ابھی کامیاب نہیں ہوا تو کیا آپ کچھ اور جو ہے لیٹسٹ کچھ اور کرنے والے ہیں جس کے جو الگ کوئی طریقہ ہو طریقہ یہی ہے اس میں یہ چیز کے اس میں پھر اللہ کا فضل بھی ہونا چاہے اس کی مہربانی یہ ہے کہ پانی لیول کم ہو جائے موسم ٹھیپ ہو جائے پانی لیول اور اس میں کچھ پھر نیچرل چینجز بھی آتی ہیں باڈیز میں نیچرل چینجز آتی ہے ڈیکمپوزشن سے شروع ہوتی ہے پھر وہ اور اس میں والیوم بھی بڑھ جاتا ہے وہ فلوٹ ہوگی نیچرلی پھر پانی کے اوپر آتی ہے فلوٹ کرنا شروع کرتی ہے یا جو اگر وہ نیچے کئی کسی جاڑی شاڑی کے ساتھ رکی ہو تو پھر اس کا جو نیچرلی اس کی باڈی جو ہے ڈیکمپوزشن کی وجہ سے اس سے چھوٹ جاتی ہے اس جاڑی سے تو نیچرل پھنومنن یہی ہے تو ان چیزوں کو بھی ہم نے ان کا بھی انتظار کرنا پڑے گا یہ چیزیں جس طرح سے ہم یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ویدر میں جو ہے وہ بارش ہے بارش کی سنبھال نہ ہے اگر موسم خراب ہوتا ہے تو ایسے میں آپ کے پاس کچھ ایسا طریقہ ہے آپریشن کیسے آپ جاری رکھیں گے جاری تو ہم رکھیں گے ہم تو کنٹینیو رکھیں گے ہم تب تک ہمیں بلکل سکھ نہیں ملے گا جب تک نہ ہم ان ڈیڈ باڈیز کو ریٹریو کریں کیونکہ ان کے جو لوائکین ہیں وارس ہیں وہ بہت پریشان ہیں وہ کافی اسے تکلیف محسوس کر رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جلد سے جلد ان ڈیڈ باڈیز کو ریٹریو کر کے ان کے حوالے کریں تاکہ ان کو بھی تھوڑا تھوڑا بہت رہت مل پائے اور محسوس کریں وہ رہت تو لیکن یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ایکیپمنٹس ہیں جو بھی اس میں کارامت ایکیپمنٹس وہ ہمارے پاس ہیں وہ ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور بھی دوسرے ٹیکنیکس جو ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم مینوالی بھی دیکھ رہے ہیں ہم پوری کوشش میں ہیں اس میں ہم کوئی ایکیپمنٹس نہیں رکھتے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہمارے پاس سارے ایکیپمنٹس ہیں اور یہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا سورج آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا حالانکہ یہاں پہ بارش کی سماؤنہ بھی ہے ویدر میٹ ڈیپارٹمنٹ نے پریڈکشن کی ہے کہ بارشیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر موسم خراب بھی ہوتا ہے تو تب بھی یہ کوششیں جو ہے وہ یہاں پہ جاری رہیں گے بتا دیں کہ بلکل ہمارے سامنے جو آپ کو پل دیکھ رہا ہے یہی پہ یہ بوٹ پرلٹی تھی اور اس کے بعد جو ہے پندرہ لوگ افیشل فگر بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سوار تھے پھر جو ان میں بارہ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا جن میں چھے ڈیڈ بوڈیز کو ریٹریف کیا گیا جبکہ چھے زیر علاج ہے اور تین لوگ ابھی بھی میسنگ ہیں جن کی تلاحظ جاری ہے اور بلکل آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ چودہ ٹیمیں یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس سورچ اپریشن میں وہ ایک ساتھ اس سورچ اپریشن کو چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل ایکسپرٹ ہے جن میں کاکپورا پلواما کے عبدالسلامدار جوکہ لوکل ایکسپرٹ ہے ان کو بھی بلا لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی ایکسپرٹ ہے ان کو یہاں پہ بلایا جا رہا ہے تاکہ ان بارڈیز تین پرسن میسنگ ہیں ان کی بارڈیز کو یہاں پہ جل سے جل وہ ٹریس آؤٹ کیا جائے اور بلکل آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کافی یہاں پہ ابھی بھی موجود ہے اس سائیڈ بھی اور اس سائیڈ بھی کیونکہ یہ اس سائیڈ کا جو ایریا ہے یہ گھنبل سوائٹنگ کا ایریا ہے اور یہ سائیڈ جو ہے یہ بٹوارہ ہے تو یہی سے وہ گھنبل سوائٹنگ سے ہی وہ یہ بوٹ کرس کر رہی تھی بٹوارہ کی اور جہاں پہ یہ بچے جو ہے اسکول جا رہے تھے اور جو اور لوگ تھے وہ کام پہ جا رہے تھے تو ایرور جہلیم بلکل یہ وہ سپاٹ ہے جہاں پہ یہ انسیڈنٹ پیش آیا تھا تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ لگاتار سنچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے اور ایسے میں ہر کوئی دعا کر رہا ہے کہ جو یہ مسنگ پرسنز ہیں ان کی بوڈیز جو ہے وہ جل سے جل لیٹری ہو جائیں اور جو ان کے گھر والے ہیں ان کے ساتھ بھی یہاں پہ سوائٹری جو ہے وہ شو کی جا رہی ہیں کل بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو اہلا افسران ہیں کی جا رہی ہیں کہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں جو ہے یہ آپریشن سکسسپل کیا جائے گا اور جو بوڈیز ہیں ان کو ریٹریو کیا جائے گا اور آپریشن جو ہے وہ سکسسپلی انجام دیا جائے گا فیلحال اس شمارے میں اتنا ہی